آٹھ نومبر دو ہزار سولہ کو وزیر آزم نریندر موڈی صاحب ٹی وی کے اوپر آتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ چار گھنٹے کے اندر اب پانسو روپے اور ہزار روپے کی نوٹ ختم ہو جائے گی یہ اس لیے فیصلہ نہیں لیا جاتا ہے کہ وہ اپنی اہمیت جتانا چاہتے تھے یا مزاق کے طور کے اوپر یہ فیصلہ لیا گیا انہوں نے اس کا ریزن دیا کہ ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں تین باتوں کا حل چاہیے ایک تو یہ ہے کہ اس کے ذریعے ہم بلیک منی حاصل کریں گے دوسرا یہ ہے کہ آج جو مارکٹ کے اندر جو کاؤنٹر فیٹ نوٹس ہے جو نخلی نوٹس بازاروں میں ہے اس کے اوپر ہم کنٹرول کریں گے اور تیسرا یہ ہے کہ ہم ڈیجیٹل پیمنٹ کو بڑھاوا دیں گے میں آج یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ دو ہزار سولہ سے آج دو ہزار بیس ہے اس وقت جو باتیں کی گئی تھی اور دو ہزار بیس کی حقیقت کیا ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بلیک منی کے بارے میں اس وقت بتایا گیا تھا کہ تین سے چار لاکھ کروڑ روپیہ بلیک منی کا نکالا جائے گا تو نکلا کتنا ون پوائنٹری لاکھ کروڑ روپیز نکلا جو کاؤنٹر فیٹ نوٹس دو ہزار سولہ کے اندر جب یہ ڈیمونٹائزیشن کیا گیا تو اس وقت سکس پوائنٹری ٹو لاکھ پیسز نوٹس جو تھے جو کاؤنٹر فیٹ نوٹس تھے وہ ملے تھے دو ہزار بیس کے میں آپ کو آکڑے بتاتا ہوں کہ نخلی نوٹوں کا چلن آج بھی کتنا ہے تو ایٹین پوائنٹ ایٹ سیون لاکھ پیسز آج بھی نخلی نوٹوں کے آر بی آئے اور الگ الگ بینکس کے اندر یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ تو بلاک منی حاصل ہوئی اور نہ جو نخلی نوٹ تھے اس کے اوپر آپ خوابو پائے دیجٹل پیمنٹ یقینا تھوڑا بڑا ہے لیکن اس کے لیے کیا اتنا بڑا فیصلہ لینا کہ ہم ڈیمونٹائزیشن کریں گے یہ غلط ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جب یہ فیصلہ لیا گیا تھا تو اس صدن کے اندر بیٹھے ہوئے جتنے بھی لوگ تھے بڑے زوردار طریقے سے تالیاں بجائے تھے آج میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ میں اتنی حمد ہے کہ اپنے سرکار اور اپنے وزیر آزم سے پوچھے کہ آپ نے دو ہزار سولہ کے اندر ہم کو لائنوں کے اندر کھڑے کیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ اس سے یہ حاصل ہوگا لیکن یہ حاصل نہیں ہوا یہ بجٹ کے بھاشن کا حصہ نہیں بنے گا اس لیے نہیں بنے گا کیونکہ اس لیے آپ نے غلط لوگوں کو گمراہ کیا تھا میں ادھیکش مہدے آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں میں یہ سوال بھارتی جنتہ پارٹی سے نہیں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مائنورٹیز کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن the so called secular parties جن کے بیچ میں میں یہاں پر بیٹھا ہوں مائنورٹی کے بجٹ کے اندر ایک ہزار چوبیس کروڑ روپیے کی کٹوٹی کی گئی ہے کیا وجہ ہے کہ یہ مدہ صرف امتیاز جلیل اٹھائے گا دو لوگ جو مسلمانوں کے نام کے اوپر ووٹ مانگنے کا کام کرتے ہیں کتنے لوگوں نے اس مدے کو اٹھایا ہے ہم یہ سوال کرنا چاہتے ہیں ایک ہزار چوبیس کروڑ روپیے کی کٹوٹی مائنورٹی بجٹ کے اندر کر دی گئی ہے مولانا آزاد نیشنل فیلوشپ فری کوچنگ انٹریس سبسیڈی اون ایڈوکیشن لونج ایسے کل ملا کر ایک سو دس کروڑ روپیے کی کٹوٹی کی گئی ہے ادھاکش مہدے میں مائنورٹی ایف ایس منسٹر مختار ابباس نقوی صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اسی صدن کے اندر میرے پارٹی کے ادھاکشہ صددین اویسی صاحب نے کہا تھا کہ مسلمانوں کو حج کی سبسیڈی نہیں چاہیے یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے ہم اپنے جیب سے یہ خرچہ کریں گے لیکن اس پیسے سے آپ مسلمانوں کو پڑھنے کے لیے سکولز کالیجز ہوسٹلز کھولیے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں حج کی سبسیڈی آپ نے بند کر دیئے ہیں کتنے سکولز کتنے کالیجز اور کتنے ہوسٹلز کھولے گئے ہیں اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں وطمنتری جی کہ ہم یہ کہتے ہیں بڑا گرب کہتے ہیں کہ ہمارا دیش کتنا آگے جا رہا ہے پیٹرول اور ڈیزل کے معاملے میں ہم کس کے ساتھ مخابلہ کر رہے ہیں ہمارے سے آگے کون کون دیش ہے ساؤ تیس ایشیا کے اندر جس میں نیپال ہے بھٹان ہے جس میں ملیشیا ہے اور جس میں پاکستان ہے یہ سبھی دیشوں کے اندر پیٹرول اور ڈیزل کی خیمت کیا ہے آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں اور ہم یہ کہیں گے کہ نہیں پیٹرول اور ڈیزل ہم بجٹ کے اندر اس کا ذکر نہیں کریں گے لیکن دھیرے دھیرے ایک ایک دو دن رکھیں بڑھاتے ہیں کہیں لے کنکلوڈ دوسری بات یہ ہے کہ ہم آپ نے یہ اعلان کیا ہے کہ سو سینک سکول بنائیں گے ہم یہ آپ سے انوروک کریں گے کہ آرنگ آباد میں بھی ایک سینک سکول بنائے جائے کر کے دوسری بات یہ ہے کہ آپ آپ بینکس بیچ رہے آپ ایر انڈیا بیچ رہے آپ ہر چیز بیچ رہے لیکن آپ بینکس اگر بیچ رہے ہیں تو میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں یہ آر ٹی آئی کے اندر آر بی آئی کے ذریعے یہ سوال کا جواب ملا ہے کہ پچھلے کچھ سالوں کے اندر پچاس ویلفول ڈیفولٹرز جو بڑے بڑے دھنیا سیٹھ ہے جس کے بارے میں دیکھ موڑے صرف ایک منٹ تو اس کے لیے سکسٹی ایک تھاؤزن سکس ہنڈرڈ کروڑز کا رائٹ آف کیا گیا ہے ایک پونے میں آر ٹی آئی ایکٹیویسٹ ہے ویویک ویلنکر اس نے بارہ پی ایس بی بینکس جو ہے پبلک سیکٹر بینکس اس کا سروے کیا پورے آر ٹی آئی سے ڈاکومنٹس نکالے ہیں اور اس کے اندر یہ پتا چلا ہے آپ کی دور حکومت کے اندر پچھلے آٹھ سالوں کے اندر سمات کیجئے سر سر ایک بس ایک منٹ پچھلے آٹھ سالوں کے اندر سکس پوائنٹ ٹری ٹو لاک کرو روپیئر لون رائٹ آف کیا گیا ہے اب آپ جواب دیتے وقت یہ کہیں گے کہ رائٹ آف کا حکومت یہ نہیں ہے یہ جو پیسہ لوگ لے کر جا رہے ہیں کون لوگ ہے جو آج دبائی میں بیٹھ کر لنڈن میں بیٹھ کر ایش کر رہے ہیں ان کے بارے میں میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا یہ جو امیر شہر ہے بڑے شوق سے غریبوں کا حق کھا جاتے ہیں کیا یہ رات کو اپنے بستر پر دھنیوات دھنیوات سری اینکے پریم چندرن جی موسیقی